نمشکار دوستو ایک بار مہاراز سگر نے بیعپک یگ کیا اس یگ کی رکشہ کا بھار ان کے پوتر انسومان نے سمحالا اندر نے سگر کے یگ یہ اشو کا اپھرن کر لیا یہ یگ کے لیے بھگن تھا پرنامتہ انسومان نے شگر کی ساٹھ ہزار پرجا لے کر اشو کو کھوزنا شروع کر دیا سارا وونڈل کھوز لیا پر اشو نہیں ملا پھر اشو کو پاتا لوگ میں کھوزنے کے لیے پرتوی کو کھودا گیا خدای پر انہوں نے دیکھا کہ شاکرات بھگوان مہارشی کپل کے روپ میں تپشیہ کر رہے ہیں انہی کے پاس مہاراز شگر کاشف گھاس چڑھ رہا ہے پرجا انہیں دیکھ کر چور چور چلانے لگی مہارشی کپل کی شمادی ٹوٹ گئی جو ہی مہارشی نے اپنے اگنے نتر کھولے تیوں ہی شاری پرجا بھشم ہو گئی ان مرک لوگوں کے ادار کے لیے ہی مہاراز دلیپ کے پتر بھگیرت نے کٹھور تپ کیا تھا بھگیرت کے تپ سے پشن ہو کر بھرمہ نے ان سے بر مانگنے کو کہا تو بھگیرت نے گنگا کی مانگ کی اس پر بھگوان نے کہا راجن تم گنگا کا پرتفی پر افتران تو چاہتے ہو پرندو کیا تم نے پرتفی سے پوچھا ہے کہ وہ گنگا کے بھار تتھا بے گ کو سنبھال پائے گی میرا بیشار ہے کہ گنگا کے بے گ کو سنبھالنے کی سکتی کیول بھگوان سنکر میں ہے اس لیے اوشیت یہ ہوگا کہ گنگا کا بھار ایوم بے گ سنبھالنے کے لیے بھگوان شریف کا انگرہ پرابت کر لیا جائے مہاراز بھگیرت نے ویسے ہی کیا ان کی کٹھور تپسے سے پسند ہو کر برمہ جی نے گنگا کی دھارہ کو اپنے کمنڈل سے چھوڑا تا بھگوان سیو نے گنگا کی دھارہ کو اپنی جٹاؤں میں سمیٹ کر جٹائیں باندھ لی اس کا پرنامیہ ہوا کی گنگا کو جٹاؤں سے باہر نکلنے کا پتھ نہیں مل سکا اب مہاراز بھگیرت کو اور بھی ادک شنطہ ہوئی انہوں نے ایک بار پھر شیف بھگوان شریف کی ارادنا میں گھور تب سرو کیا تب کہیں بھگوان شنکر نے گنگا کی دھارہ کو مخت کرنے کا بردان دیا اس برکار شیف جی کی جٹاؤں سے چھوٹ کر گنگا جی ہمالے کی گھاٹیوں سے کل کل نیناندھ کر کے میدان کی اور موری اس برکار بھگیرت پرتوی پر گنگا کا برن کر کے بڑے بھاگی شالی ہوئے انہوں نے جن مانش کو اپنے پننے سے اپکرٹ کر دیا یوگوں یوگوں تک بہنے والی گنگا کی دھارہ مہاراج بھگیرت کی کشت میں شابنا کی گاتہ کہتی ہے گنگا پرانی ماتر کو جیوندان ہی نہیں دیتی مکتی بھی دیتی ہے اسی کارن بھارت تتھاوی دیشوں تک میں گنگا کی مہمہ گائی جاتی ہے موسیقی